یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فلو لیڈر اکبر عویتی صاحب نے ایوان میں اعلان کیا تھا جن افراد کی جائدادیں نوٹرائز اور دستاویزات پر ہیں ان کو رئیسٹر متصور کیا جائے لیکن یہ نئے ریڈیو ایکٹ کے منظورہ ہونے کے بعد نوٹرائز دستاویزات رکنے والوں کو راست رئیسٹری نہیں کی جا رہی ہے اور نہ ہی نوٹرائز دستاویزات رکنے والوں کی پراپٹی کا آسسمنٹ کیا جا رہا ہے یہ ہزاروں خاندانوں کا مسئلہ ہے اس مسئلے کی فوری ایک سوئی کی جائے اس سلسلے میں حکومت عوامی نمائندوں کا ایک اجلاس بھی طلب کرے تو بہتر ہوگا حکومت نے بیروزگاروں کو وظیفہ دینے کا اعلان کیا لاکڈاؤن کی ویسے ہزاروں ٹیچرز بھی بیروزگار ہو گئے حکومت انہیں بھی وضائب جاری کرے انسانی بنیادوں پر خانگی اسکولوں کے ٹیچرز کو یہ ریائد دی جائے کہ وہ اسکول دوبارہ کھولنے تک ان ٹیچروں کی امداد کرنا حکومت کا بہت اہم فریضہ ہے ریاست میں گیارہ ہزار سات سو خانگی اسکول سے لاکھوں ٹیچرز بیروزگار ہے اگر کوئیٹ کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت کو جائیے کوئی پرائمری اسکول اور اپر پرائمری اسکول کو بند رکھیں اور جاریہ تعلیمی سال بغیر ہی طلبہ بغیر ہی تعلیم کے طلبہ کو پرموٹ کیا جائے حکومت نئے سیکریٹیٹ کی تعمیر کر رہی ہے بیرسٹر اسود دین و اچی صاحب نقیبی ملت کی اور جماعت کے مطالبے پر حکومت نے دونوں مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کا واضح کیا لیکن ایمیل سی الیکشن کی ویسے مساجد کا سنگ بنیاد نہیں رکھا گیا حکومت کو چاہیے کہ فوری مساجد کا سنگ بنیاد رکھے تیزی سے اس کام کو مکمل کیا جائے امبر بھٹ میں بھی ایقانہ مجید کی تعمیر کا چیر فنسر صاحب نے وعدہ کیا تھا اس پر بھی اب تک عمل نہیں ہوا اس کی تعمیر کو بھی فوری شروع کیا جائے تو بناسب ہے شادی مبارک کلیان رشمی اس کی موقع تحت ہزاروں درخواست دیر ارتباہ فنڈس نہ ہونے کی ویسے درخواست گزاروں کو رقم فرام نہیں کی گئی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری درخواستوں کی ایک چوئی کی جائے آٹی ایف اور ایم ٹی ایف اسکالرشپ پہ بھی وقت پر جاری نہیں کی جا رہی ہے ہزاروں درخواست دیر ارتباہ جس سے طلبہ پریشان اور خاندی تعلیمی دارے فیس نہ ملنے سے اپنے اسٹاپ کو تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں اسکالرشپ کی بھی دیر ارتباہ درخواستوں کو ایک سوئی کی جائے حکومت تقلیتی اقامتی اسکول کا جال بھی شایا لیکن کئی اسکولوں کی عمارتیں نو مہنے سے عمارتوں کئی مہنے سے عمارتوں کے مالکین کو کراہ نہیں دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اسکولیں چلانے کے لیے حدوداروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا آئے اسکولوں کا تحفظ کیا جائے اور کامیابی سے یہ اسکولوں کو چلا جائے ریاست میں اوقافی جائدادوں کی تحفظ کے لیے اقدمات درکار ہے حکومت کو چاہیے کہ اس خصوص میں وہ اوقافی جائدادوں کا تحفظ کریں عدالتوں میں سیکڑ مخدمات وقت بڑھ کی ادم پیروی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اور اس سے جائدادیں تباہ ہو رہی ہیں اس کو روبی عمل لانے کے لیے اقدامات کیا جائے مہیکہ میں اقلیتی بہبود کی کئی جائدادیں خالی ہیں حکومت پور کرنے کا وعدہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا تمام سرکاری ملازمین کے لیے پیروزشن کمیشن کے شفارشات کو نافذ کیا جائے مہیکہ میں اقلیتی بہبود کو بھی اس میں شامل کیا جائے حکومت نے اقلیتی طلبہ کے لیے اسٹیٹ مینائٹری اسٹیٹ سرکل کے آغاز کا اعلان کیا تھا تلنگانے کے دس سابق ازلہ کے ہیڈکارٹرز میں ٹریننگ اور امپلائمنٹ سنٹر کے قیام کا اعلان کیا گیا لیکن اس پر عمل آواری نہیں کی گئی اس سلسلے میں حکومت کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور اوقع فی جائدادوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے تلنگانے اقلیتی مالیتی کارپوزیشن میں دوبارہ جان ڈالنا ضروری ہے سیفر سبسٹیٹی پر لون کی فراہمی کے ذریعہ ہرہ ہزاروں افراد کو خود روزگار بنا جا سکتا ہے لوگ اب پریشان ہیں حکومت اس سلسلے میں خصوصی توجہ دے ائمہ اور موزمین کے لیے جو مشاہر فراہم کیا جا رہا ہے وہ بھی کئی ماہ سے فراہم نہیں کیا گیا حکومت کو چاہے کہ اس سلسلے میں فوری اقدامات کریں اور مساجد کے ائمہ کو مشاہر کو ادا کرنے کو یقینی بنائیں تاریخ مکہ مجید شاہی مجید کے ملازمین کے تنخواہوں پر کو بھی وقت پر نہیں دیا جا رہا ہے میکہ میں اقلیتی بیبوت کے عدداروں کو پابند کریں کہ ائمہ اور موزمین اور ملازمین کو وقت پر تنخواہ فراہم کریں انیس القربہ کی تعمیر کے لیے حکومت نے بیس کار روپے جاری کیے سیب تین منزلہ کام مکمل ہو گیا ہے دوسرے منزلے کے لیے دوسرے مرحلے کے لیے بیس کار روپے درکار ہے تاکہ امارت کی کام مکمل ہو جائے حکومت سے مطالبہ آئے کہ فوری رقمت جاری کر کے اس کام کو تقویل کرے تو مناسب ہے حکومت نے کئی مسائل کئی سال قبل اکبر الدین اوچی صاحب کے مطالبے پر اسلامی سنٹر کے قیام کا اعلان کیا اس زمن میں آرازی کو بھی مختص کی گئی لیکن تعمیری کام شروع نہیں کیے گئے ہمارا مطالبہ آئے کہ حکومت فوری تعمیری کام کا آغاز کرے درگاہ حضرت جھانگی پران کے ڈیولپمنٹ کے لیے اعلان کیا گیا تھا لیکن سلسلے میں اقدامات نہیں ہوئے پروجیکٹ کے حکومت جد تکمیل کرے اور درگاہ حضرت بابا شرفتین صاحب درگاہ حضرت حسین شاہ ولی درگاہ حضرت یعصی فین درگاہ بڑے پہاڑ نظامباد اور ورنگل کی درگاہ کے بھی جام ترقی کے لیے منصوبے بنایا جائے درگاہ حضرت بابا شرفتین صاحب کے رحم کی تعمیر تقریبا مکمل ہونے کے قریب ہے اس کو باقی کے کام کو جلد مکمل کرے مولا علی کے پہاڑ کے پاس کے رحم کا دوسرے مرحلے کا کام جاری ہو شروع ہو چکا ہے اس کی وجل تکمیل ہو تو بہتر ہے اجمیر میں روباد کے کام میں پیشرفت نہیں ہوئی ہے حکومت فوری سلسلے میں اقدامات کرے ریاست کے ظاہرین کو وہاں پر خیام کی سہولت فرام کیجئے پرانے شہر میں چار منار پیدل ارو پروجیک کے کام کو زیرے التباہ ہے ہماری بارہا نمائندی کے پاوجود کام میں تیزی پیدا نہیں کی جا رہی ہے کام میں بلگل سستی ہے اور کام کو جلد تکمیل کر کے عوام کو وہاں پر راحت پہنچائے ہاکرز کے لیے سالہ اردنگ میزیم کے پاس ہنگنگ بریج کے تعمیر کا اعلان کیا گیا لیکن اس مسئلے میں اب یہ التباہ کا شکار ہے فور یہ بریج کو تعمیر کر کے ہاکرز کے لیے ایک نئے زون کو وہاں پر خائم کیا جائے تو مناسب ہے موضم جائے مارکٹ کی طرح محبوب چوک دگر گلک ٹاوارز کے تذیرن نو کے کام کیا جائے تو بہتر ہے مکہ مجد کی تعمیرز کی تذیرن نو کے کام عرصے سے دیر التباہ ہے اس میں تیزی پیدا کی جائے رمضان مبارک کے دوران مسلیوں کو ہر ممکن سہولت فرام کی جائے شادی شاہی مجد باغیام میں بھی کام کو فوری شروع کریں تاکہ رمضان سے پہلے کاموں کی مکمل ہو جائے فلک نمائے گولکنڈا چنچل گڑا جنیر گالج ڈگری کالج خائم کیا گئے اساتدہ کا تخری نہیں ہے یہاں پر بنیاتی سہولت فرام نہیں کی گئی طلبہ پریشان ہے حکومت فوری اقدام کرے پرانے شہر کے علاقوں میں سائنس پارک اور دیگر پاس خائم کیا جائے میرالم پارک ایک کام کی ملجز کی نمائند پر مکمل کیا گئے اسی انداز کے کشن باغ میں پارک خائم کیا گیا دوسرے علاقوں میں بھی یہی پارک اسی نوعیت کے پارک خائم کیا جائے جامع نظام ہے کہ آڈوٹیریم کا کام مکمل ہو چکا ہے اس کا افتتاہ کیا جائے اسمانی آر سٹی میٹرنٹی ہاسپٹل پیٹلا بروچ نیلو فرم مریضوں کو سہولت فرام کرنے بنیادی سہولتوں کے انتظامات فرام کرنے کی کوشش کی جائے نظامیات تبیہ کالیس کے عملے کی خلت تعمیر نو کے دیرے التوا کاموں میں ہمارے فرمس کی فراہمی رکاوٹ بنتی جا رہی ہے اس کو یقینی بنا جائے خلی غدب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دوبارہ کارکرد بنا جائے اور اس کے رقمی امداد کے ذریعے پرانے شہر کی ترقی کو یقینی بنا جائے پرانے شہر کے علاوہ ہیدر آباد پارلیمانی حلقے میں ڈبل بیٹ روم ہاؤزنگ پروجیکٹ کی تکمیلی مراحل میں ہیں اس کو فوری مکمل کرتے ہیں مکانات غریبوں کو فرام کیا جائے پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کام کو شروع کرنے دس سال سے مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت کا اس سے وعدہ کیا ہے حکومت نے اس کی تکمیل کرنے کی اعلان کیا ہے حکومت فوری میٹرو کام کو کہ آغاز کر کے یہ موسیٰ ندی میں سالک کی تعمیر منجلس کی تجویز دی گئی اس پر فوری عمل کیا جائے جی ایس ان کی صورتحال بہت خراب ہے اغبارات میں خبریں آ رہی ہیں کہ کنٹریکٹرز کو ہزار و پڑو روپے کی بیس ادا کرنے ہیں اس میں تاقیر ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ خصوصی توجہ دیر اور رکاوت نہ ہونے پائے بگدی ملازمین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے ساتھ اے ساتھ نقیب ملت اسردین عویزی صاحب نے حکومت کو توجہ دلائی تھی کہ ہماری ریاست ایک امن کا گہوارہ ہے ہم امن کے لیے ہمیشہ کام کرتے آئیں اور کام کرتے رہیں گے منجلس اتحاد المسلمین کی تیسٹھ سال کی تیسٹھ سال کی سرگرمیاں اس بات کے واقعے واقعے پہ ثبوت دیں گے کہ منجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ امن کو مقدم رکھا ہماری ریاست کے چند علاقے جہاں پر چند فرقہ پر سناسے رہارات کو خراب کرنا چاہتے ہیں اس کی نشاندہی انہوں نے کی ہے اس اعتبار سے چاہیے کہ ان حساس علاقوں کو کافی نگرانی میں رکھ کر اس کے انتظامات کے جائے تاکہ شہر اور ریاست کی صورتحال میں امن برقرار رہے بہنسے کے حالات میں جو انتظامات کی ضرورت ہے اس میں شدت پتا کی جائے امن کے قیام کے لیے اچھے اقدامات کرے اور امن پسل اردو داروں کو پولیس میں متین کرے تاکہ یہ کم عرصے میں دوسری وقت جو ناخشگوار واقعہ پیش ہوا ہے دوبارہ ایسے واقعات پیش نہ ہوں منلس اتحاد المسلمین اور اس کے فلو لیڈر اکبر ادین اوشی صاحب نے ہمیشہ چیپ مینسٹر صاحب اور ٹیارس حکومت کو آگا کرتے آئے ہیں کہ وہ مرکزی حکومت کی اندھی تائید نہ کریں نوٹ بندی جی ایس ٹی صدارت انتقابات کے دوران ٹیارس نے حکومت کی تائید کی تھی ہر وقت منلس نے سلسلے میں حکومت کو توجہ دلائی تھی جی ایس ٹی الیکشن میں منلس کو پہلے سے زیادہ عوامی اعتماد حاصل ہے اور اسی لحاظ سے منلس کے کامیابی حاصل کی اور حکوم راج جماعت کو سیاسی جو نقصان ہوا اس کا ٹیارس پارٹی کو مہا سبا کرنا چاہیے شکریہ موسیقی 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 موسیقی